جس نے یہ گانا بنایا ہے اس کا ناپاک چہرہ بھی دیکھو سویڈن والے واقعے کا زخم ابھی مسلمانوں کا بھرا نہیں تھا کہ انڈیا کی طرف سے ایک اور زخم مسلمانوں کے دلوں پہ لگا دیا گیا اس گانے کی صورت میں انڈیا کے ہندووں کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہو کہ وہ کس طرح سے وہاں کے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں کبھی بابری مسجد بنا کر کبھی دھارہ تین سو ستر ہٹا کر کشمیر سے کشمیر اپنے انڈر کر رہے ہیں مطلب مختلف طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہیں ان کو مار پیٹ رہے ہیں ان کے گھروں کو جلا رہے ہیں اور اب یہ پورے ورڈ کے مسلمانوں کے لیے ان لوگوں نے ایک گانا بنایا ہے جو ایک بہت بڑی سادش ہے کہ مسلمانوں کو پریشان کیا جائے مسلمانوں کو ہر طریقے سے ذہنی طور پر ٹورچر کیا جائے کہ وہ مسلمان کیوں ہیں ابے بھائی ہم بتاتے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں ہیں ہم مسلمان اس وجہ سے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ویدانیت پر یقین دکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو بھائی اسی وجہ سے ساری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ پریشان ہیں وہ لوگ خوف زیدہ ہیں ہمارے قرآن پاک سے خوف زیدہ ہیں ہمارے نبی کے کول جن کو ہم حدیث کہتے ہیں ان سے پوری دنیا پریشان ہے اور سب سے زیادہ خانہ کعبہ سے پوری دنیا پریشان ہے پوری دنیا کے یہودی جو ہیں وہ پریشان ہیں کافر پریشان ہیں منکر پریشان ہیں کہ اتنی بڑی داداد میں دنیا کیسے خانہ کعبہ پہ حج اور عمرہ کرنے چلی آتی ہے ایک سادش کرو ایک گانہ بناو ایک پریشانی بناو پوری دنیا کے مسلمانوں کو پریشان کرو ان کو ذہنی طور پر ٹورچر دو یہ تھا انڈیا کی طرف سے ڈراما لیکن اب اس ڈرامے کو ہے ہم مسلمانوں نے نچانا جی ہاں دوستو اس لڑکے کی آپ لوگوں نے تصویر دیکھ لی اس کی ویڈیو دیکھ لی اس کا پتہ کرو اس کا پھر سوچل میڈیا کے اوپر ڈھول ڈھمکہ ہوگا گھوم گھومیا کریں گے پوری دنیا میں اس کا نچہیا کریں گے اس کو ایسے طریقے سے زلیر کریں گے کہ یہ آئندہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے یہ کیا اس کا پورا خاندان سوچے گا سب کچھ کرنا کبھی بھی مسلمانوں کو تن کرنے کی پریشان کرنے کی کوشش نہ کرنا